حدراباد کی انتظام یہ نے سڑکو پر قربانی کے مویشی فروخت کرنے والے غریب افراد کے خلاف کا روائی شروع کر دی ہے تحصیل لطیف آباد منڈی مالکان کے نمائندوں نے پولس کی مدد سے لطیف آباد کی مختلف علاقوں میں سڑکو کے کنارے پالتو جانور فروخت کرنے والے غریب مرد و خواتین کے خلاف کا روائی کرتے ہوئے دھائی سا بیوپاریوں اور ان کے مویشیوں کو قائد پارک میں لگائی جانے والی مویشی منڈی پہنچا دیا تی ایم اے لطیف آباد کی اسسسٹن ڈائریکٹر نے ایکسپریس نیوز کو بتایا کہ تی ایم اے کے جانب سے کئی بار علانات کیا گئے ہیں کہ بیوپاری اپنی مویشی منڈی میں فروخت کریں لیکن اس کے باوجود یہ لوگ سڑکو کے کنارے جانور فروخت کر رہے ہیں جس کے باعث گندگی میں اضافہ ہو رہا ہے اور ٹرافک کی عام دور افت میں بھی خلل پڑ رہا ہے یہ سر کہتے ہیں کہ آٹھ سو روپے ہم چارجنگ لیں گے آپ روڈ پہ بگرہ بیچ ہو گئے تو آٹھ سو روپے لیں گے ہم بگرے اٹھائیں گے در سے یہ کہنا ہے ان کا سر